بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو آج جو مسئلہ لے کے آیا ہوں وہ ہے نوملوت بچے کے کان میں آزان دینے کا طریقہ شریعت نے سب کچھ ہماری لئے واضح کیا ہوا ہے مولانا مفتی ضروری خان صاحب نے نوملوت بچے کے کان میں آزان دینے کا ایک بہت ہی بہترین طریقہ بتایا ہے اللہ پاک ان کی علم اور عمر میں برکت فرمائے تو آئے مولانا مفتی ضروری خان صاحب نے جو طریقہ بتایا ہے نوملوت بچے کے کان میں آزان دینے کا طریقہ وہ سنتے ہیں اور باقی دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ جتنے ساتھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے سب مجھے بچے کے کان میں آزان دینے کی کہ وقت کڑے ہونا ضروری ہے جی ہے بچہ لٹائے جائے اور اس کی ٹانگیں کبلے کی طرف ہو جس طرح آدمی نماز پڑھتا ہے اور دائیں کان کے پاس کھڑے ہو کر گانے میں امڑی ہیں ٹھونس کر اللہ اکبر اللہ اکبر پوری طرح آزان چار و ایک ایک سانس ہے پھر اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ فن حیال صلاح حیال صلاح حیال الفلاح حیال الفلاح الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہہ اللہ پھر اس طرف ہو جائے بائیں کان کی طرف اور یہی الفاظ لیکن شروع کے چار تکبیر ایک سانس ہے اقامت کا سننا طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر دو دو ایک سانس ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ دو دو حیال صلاح حیال صلاح حیال الفلاح حیال الفلاح قد قامت صلاح قد قامت صلاح اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں وقفہ ہے لا الہ الا اللہ اب بھی تم نہ سیکھو تو پھر رسول أبی كریم الطبا موسیقی